اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفاز میٹ کٹیں تو آئے دوستو آج انشاءاللہ ہم آپ کو کانٹے والی مشلی سلور مشلی ہے دوستو اس کو بولن لیس کرنے کا طریقہ بتائیں گے کانٹے نکالنے کا اور اس سے کانٹے جب لیکن ہے آپ اس کو سنگر بھی بنا سکتے ہیں دوستو اور کچھ بھی آپ اس سے بنا دیں کانٹے بلک نکالیں گے انشاءاللہ دوستو اور کانٹے نکالنے کا طریقہ بتائیں گے اور اوپر سے یہ سکن بھی اتھارے گی اس لی دوستو چھیلنے سے علاوہ سکن اتھارے گے دوستو آئیں دوستو اللہ خیر کرے کہ انشاءاللہ اس کو آپ کام شروع کرتے ہیں مچھلی کو بناتے ہیں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آئیں دوستو آپ مچھلی کو انشاءاللہ صاف کرتے ہیں اور آپ کو بتا رکھتے ہیں اور اپنے اوس راجہ نعیم کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور اپریشیڈ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو نئے نئے دریقے انداز بتا دیں گے مچھلی کے مطلق ایوریتنگ میڈ کے مطلق دوستو آپ اس کو چھیل کے بھی اس کی سکن اٹھا سکتے ہیں اور چھیلنے سے بغیر بھی لیکن دوستو ہم نے کرنا ہے کام ساف ستھرا تو آپ یہ چھیل بھی لے گا دوستو دیکھا ہے میں نے پچھلی بیڈیو میں بتایا تھا کہ فرش مچھلی کی پچھانے آپ جیسے چھیلتے ہو مچھلی کے گوہ سے بلڈ محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ فرش مچھلی کی پچھانے دوستو اب دوستو ہم یہ بھی چھیلتے ہیں اور یہ چھیلنے کے بعد ساف کرنے کے بعد آپ کو پھر انشاءاللہ اگرہ پروسیجر بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آئیں دوستو ہم نے چھلتے اس کے اتار بھی ہیں اب آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کٹنگ پہلے قصہ کرنی ہے سٹارٹنگ یہ دوستو یہ دوستو بیورس یہ سیلور مچھلی ہے اس کے سیلور مچھلی کے کانٹے نکالنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو بیور یہ سیلور مچھلی ہے اس کو ہم کانٹے نکالنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور آپ اپنے اوست راجہ نکالنے کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور لیکش انشاءاللہ ویڈیو میں نے رو مچھلی کے کانٹے نکالنے کا طریقہ بتائیں گے یہ بیورس اس طرح ہم نے کٹ لی ہے اب اس کی ہم نکتاریں گے سکن یہ ہم نے سبھائی بھی کٹ لی ہے دوستو ویور ایم ہم نے کٹ لی ہیں اب یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کسٹمر بھائی ہیں انہوں نے رقوямиến ٹکی کہ نیو بھائی مم ہم لای کھی بھی لائک کر سکتے ہیں اور مجھ مجھے وہ بھائی کوشش کرتے ہیںldigt qualities ویورٹ ہم ساف کر دیگے سنور مچھلی ہے سنور کاؤک بولتے ہیں اس کو یہ ساف کر دی ہے کاٹ لی ہے اب اس کو ہم بون لیس کریں گے ٹھیک ہے بیورس تو بیورس یہ دیکھیں یہاں سے اس کا برابر طریقے سے سٹیٹ آپ نے سر اتارنا ہے اور باقی آپ نے اور کوئی کٹنگ نہیں کرنی ہے ابھی ٹھیک ہے بیورس ابھی ہم اس کو واش کر کے اچھے طریقے سے اس کا بون لیس کروں گے ٹھیک ہے بیورس تو آئیں بیورس اس کو واش کر لیے ٹھیک ہے بیورس یہ مچھلی کو ہم نے دھو لیا اور بیورس انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے مچھلی کو بون لیس کی اس طرح کرنا ہے تو بیورس یہ ابھی آپ دیکھیں ہم اس کا پہلے اوپر سے سکن ہوتا رہیں گے یہ بیورس مچھلی کو اس طرح سے کٹ لگانے یہ اوپر سے یہ بیورس اس رہ سے قرام سے یہ بیورس اس رہ سے اس رہ چھتا jouły ہر...! ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ بیورس دیکھیں آپ نے ایک کپڑا لے نا آتھ میں اور بڑے رام سے بیورس آپ نے نا یہ نیچے والی لیر آپ نے کٹی نہیں لی ہو تو یہ لیر بھی آپ نے کٹنی اور ایزی لی اتر جائے یہ بیور اس کی ایک سائیڈ اتر گی ایزی لیر آپ کو بتاتے ہیں دوسری سائیڈ دارنے کا دریقہ بیور صاحب کا کٹر یا آپ کی چھوڑی یہ بلکل باریک تیہ ہوتی ہے اس لیے اوپر چلانے ہی آگئے فرنٹ سے بیور آپ نے چھوڑوانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ ہاتھ لے کہ الگل کا آت سے لانا ہے آگئے یہ بیور آپ کی مچھلی کی سکن اتر جائیں گی بیور یہ بیور جہاں پہ رکھے الکا تھا شروع سے کٹ دیں پھر یہ آتھ لگاتے رہیں اور آپ بھی یہ بولنٹ سے لگتی دیں گی یہ بیور اس کی سکن اتر گی ابھی ہم اس کو کریں گے بولنٹ سے یہ بیور بیور آپ نے اس پہ ویڈیو کو گھر سے دیکھنے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے بیور اس کی مچھلی آپ کی قریباً آدھی سے آدھی رہ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو کانٹے والی مچھلی ہوتی ہے جسے بونلیس کرنے اس کا ذائقہ بڑا ہوتا ہے بیور یہ بیور سامنے پیس اتار لی ہے اس کے اس کے بیور آپ ہنگر بھی بنا سکتے ہیں کیما بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیور موسیقی 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 warz موسیقی 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 میخوابر اس کے کانٹے ہیں یہ دیکھ سکت دیں آنے ٹھیک ہے بیورس اب یہ سالہ بونلنس ہے تو آئیں بیورس بھائی جن آپ نے یہ کیا بنانے ہیں فنگر بنانے ہیں یہ کیا بنانے ہیں فنگر تو بیورس آئیں اس کے فنگر بنانے کے بتا دیں اس پارٹ کو بعد میں دیکھیں گے بیورس اس کو دو عصر میں تکسلنگ کر لیں اور یہ آپ کے فنگر بنانے کے یہ بیورس دیکھیں بیورس یہ آگے آپ کی چوائز ہے کہ آپ نے فنگر بنانے یا پورے پردیس بنا کے اس کو فرائی کرنے یا بیورس آپ نے اس کا کیمہ بنانا ہے بیورس بونلس مچھلی بھی مل جاتی ہیں لیکن بیورس جو کانٹے والی مچھلی ہوتی ہے نا اس کو بونلس کریں اس کا ذائقہ اپنا ہے بہت ذائقہ دار ہوتی ہے اس مچھلی کا نام ہے بیورس سیلور کاؤک یہ ہم نے سیلور کو بونلس کیے یہ بیورس ہمارے فنگر بن گئے اور اس مچھلی کا گوش دیکھیں بیورس فرش مچھلی کی یہ دیکھیں یہ بیورس ہماری ٹوٹل بونلس ہوگی ہمارے بھائی کا ایک آٹل صاحب بھائی نے بولا ہے کہ ہمیں فنگرز بنا کے دیں لیکن کانٹے والی مچھلی کا تو یہ بیورس کانٹے والی مچھلی ہے فل اس کو ہم نے بونلس کر دیئے توائیں بیورس توائیں بیورس ابھی اس مچھلی کے مطالق بھائی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی آپ نے اس مچھلی کا باقی کا سالن بنانا ہے یا فریش سابت رہنے تو اس کو فرائی کرنا ہے بس اس کو دو پیش کرنا ہے جیٹھ رہے گی تو بیورس باقی اس کو تو ٹھیک ہے بیورس اس کے ساتھ اپنے اور سلاجہ نئیم کو جازتیں اور لائک کریں سبسکرائب کریں نیکس اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بیورس آپ کو انشاءاللہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ تعوان کریں ٹھیک ہے بیورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ